اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب یہ آج آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں کی ہلپ سے میں ایک خوبصورت سا فوٹو فریم وال ہینگنگ جو ہے وہ بناوں گی اور یہ دیکھیں یہ روپ ہے یہ بہت ہی میں چیزیں دیکھتا رہی ہوں کچھ چیزیں میری گھر میں تھی یہ بیڈز تو گھر میں ہی موجود تھے اور یہ بٹنز تھے میرے پاس یہ میں چھوٹے چھوٹے سٹکرز لے کر آئی ہوں یہ میں نے پکچرز جو ہیں اپنی بانجی کی ڈیویلپ کروائی ہیں ان کو ہم فریمز کی صورت میں ایک وال ہینگنگ بنائیں گے بہت ہی خوبصورت سا انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے ایک میں نے چارٹ پیپر لے لیا ہے چارٹ پیپر کے اوپر ہمیں پکچرز پیسٹ کروں گی یہ روپ ہے اور یہ جو بھریک سی روپ ہے یہ میں پکچرز کے لیٹ لگاؤں گی ابھی آپ دیکھتے جائیے گا یہ گلو ہے یہ میں گلو پیکٹ کے اندر ہی لے آئی تھی اور یہ گلو لکانے کے لیے اپلائے کرنے کے لیے ایک کنٹینر کے اندر میں اس گلو کو کھول لوں گی تاکہ لگانے میں آسانی ہوں ساتھ ساتھ میں میوزک سن رہی تھی جنہیں کھا رہی تھی پکچرز میں نے رکھی ہیں چارٹ پیپر کے اوپر اسکیل کی مدد سے میں میں اس گردگرد لائنز لگا لوں گی کہ بھر مجھے کتنی چاہیے یہ میں نے لائنز لگائی ہیں اور پھر میں ایسا کروں گی کہ اتنے اس کو کٹ کر لوں گی اتنے پارٹ کو کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں جی یہ اب پکچرز میں نے پیسٹ کی ہے یہ ایسے ہم کٹ کی یہ باقی کی پکچرز بھی کٹ ہو گئیں یہ اب روپ میں اس کے اوپر لگاؤں گی میں نے ایک سٹک کی مدد سے گلو کو اس کے اوپر لگایا اور یہ ایسے میں گلو لگا رہی ہوں ساتھ ساتھ پھر میں اس کے اوپر روپ رکھ کر اس کی ڈیزائننگ کروں گی اس کے اردگرد ہم روپ کو لگائیں گے ایسا تھا کہ گلو میں لگا تو رہی تھی اور پھر روپ میں نے رکھی اس کے اوپر لگانے کے لئے کہ اس کے ساتھ یہ پیسٹ ہو جائے لیکن یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نئی پیسٹ نہیں ہو رہی تھی ٹھیک سے فکس نہیں ہو رہی تھی مزہ نہیں آیا بھر اس کے اوپر پھر میں نے اپنی گلو گن نکال لی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے پیسٹ کر کے دیکھا جائے اور جناب جیسے ہی میں نے واقعی وہ اس کو کیا اور وہ اس کے اوپر پیسٹ ہونا شکر ہو گیا کیونکہ یہ تھوڑی ہیوی روپ ہوتی ہے تو یہ جو گلو ہے اس کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اس کو سٹک کر سکے لیکن یہ گلو گن میں سے جناب بہت زبردست یہ سٹک ہو گئے اب جتنا پارٹ تو مجھے چاہیے تھا اب میں نے روپ لگائی اور باقی جو پارٹ تھا اس کو میں نے کٹ کر دیا ایسے ہی اب باقی ساری جو پکچرز ہے اس کے لئے میں روپ لگاؤں گی لیکن ساتھ ساتھ بھی میں چاہیے انجوائے پہلے ضرور کروں گی یہ میرے پاس بیڈز ہیں یہ بٹنز ہیں اور یہ الفہ بیٹس جو ہیں یہ میں مارکٹ سے خرید کر لے کر آئی تھی ان کو میں نے گلو گن کی ہلپ سے اس روپ کے اوپر پیسٹ کر دیا ڈیکوریٹ کر دیا بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت پکچرز لگ رہی تھی یہ ڈیکوریشن کے بعد بہت ہی خوبصورت اور جناب ماشاء اللہ کہیں پہلے میری بھانجی کو دیکھ کے اللہ تعالی اس کو صحت اندرستی والی لمبی زندگی دے اس کے نیک نصیب کریں پاریک روپ کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا ہے اور ہم میں اس کو اس شیپ میں کر کے ان سب پکچرز کی بیک پر لگاؤں گے تاکہ یہ ہینگ ہونے میں بہت آسانی ہو جائے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے لگانا ہے گلو گن کی ہیلپ سے سب پکچرز کے پیچھے یہ دن میں نے لگا لیا اس کو اور اس کے پیچھے میں نے چارٹ پیپر بھی تھوڑا سا پیسٹ لگا دیا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ مارا چھپ جائے اور خوبصورت لگے لکتے اب یہ جم موٹی روپ ہے یہ میں نے لی ہے ڈبل کر کے میں نے اس کو آپس میں فور کیا اور اس کے اندر ہی میں نے پکچرز ہینگ کر دی ایک ایک کر کے ان کے اندر یہ اب کارنرز جو ہیں اس کو بھی میں گلو کی مدد سے بند کروں گی اور جو موٹی والی رسی ہے اس کے اوپر بھی میں نے ڈیکوریشنز کر کے بٹنز لگائے کچھ ریبنز لگائے تاکہ یہ اور زیادہ خوبصورت لگے اور جہاں جہاں پر یہ میں نے فریمز لگائیں ان فریم کو بھی میں نے گلو کی ہیلپ سے اس کو میں نے مضبوط کر دیا تاکہ یہ بھئی ہلے نا یہ نا جب ہم ہینگ کر رہی ہوں یا ہم رکھیں اور وہ ہل رہے ہوں یہ آپ دیکھیں جہاں جہاں میں پکچرز ایڈیسٹ کرنا چاہ رہی تھی وہاں وہاں ہیں یہ کارنر ایڈیس پہ میں نے خوبصورت سے ریبنز لگا کر ان کے اوپر بٹنز لگا دیا ہے بیٹ کے سائٹ پر رکھا ہے اس کو اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیٹ کے یہ دیکھیں اب میں جو ہے باہر لے جا کر اس کو کھلے میں اور کھول کر آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے میری ویڈیو پلیز شیئر سبسکرائب اور کومنٹ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ